اگر آپ اپنے سونی درتی کے پوائنٹ کے ساتھ یوٹیلٹی سٹور سے سامان خریدنا چاہتے ہیں تو یوٹیلٹی سٹور کے اوپر جانے سے پہلے یہ ویڈیو آپ ایک دفعہ دیکھ لیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر جا کے آپ کو زلط کا سامنا بھی کرنا پڑے اور آپ کا ٹائم بھی ضائع ہو اور آپ کا پیسہ بھی ابھی ریسنٹلی ایک بندے نے مجھ سے کانٹیکٹ کی ہے اس نے اپنا یہ مسئلہ اپنا یہ ایشو یا کہہ سکتے ہیں اپنی ایک غلطی میرے ساتھ شیئر کی ہے تو میں نے یہ سوچ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی اس چیز کو اس بات کو انفرمیشن کو شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگوں کا بھی اس طرح کا نقصان نہ ہو اس سے پہلے آپ سے یہ بات کہنی ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں مسئلہ کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ سعودی عرب دبائی یا کسی بھی کنٹری سے اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے یوٹیلٹی سٹور سے سمان خریدنا ہے اپنی فیملی کے ذریعے یا اپنے کسی دوست کو بھیج کر تو کس طرح آپ نے سمان خریدنا ہے آپ سعودیہ میں وہ کس طرح وہاں سے سمان خریدے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور جو غلطی آپ نے نہیں کرنی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو پہلے تو آپ نے اپنے فیملی میں سے کسی بندے کو بھیجنا ہے کہ وہ یوٹیلٹی سٹور پہ جائے اور پہلے کاؤنٹر پہ جو بندہ موجود ہے اس سے آپ نے پوچھنا ہے کہ میں نے سونی درتی کے پوائنٹ کے ساتھ آپ کو پیمٹ کرنی ہے یہاں سے سمان خریدوں گا اگر تو ان کا سسٹم ٹھیک ہوا کام کر رہا ہوا تو وہ آپ کو کہے گا ٹھیک ہے آپ سمان خرید لیں پھر آپ سونی درتی کے پوائنٹ کے ساتھ اپنی پیمٹ کر دینا ٹھیک ہو گیا پہلے آپ نے اس سے لازمی پوچھ لینا ہے اچھا اب آپ نے یوٹیلٹی سٹور سے سمان بھی لے لی ہے سارا اب آپ نے کاؤنٹر کے اوپر جب سمان رکھنا ہے وہ بندہ آپ کے سمان کوئی ایک رسید بنا کے دے دے گا جس کو پی ایس آئی ڈی بولتے وہ پھر آپ نے سونی درتی اپلیکیشن کے اندر سے ڈال کے اپنے پوائنٹ کٹوا دینے کس طرح کٹوانے وہ بھی چلے میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں دے کر بھیجنی ہے کیونکہ یوٹیلٹی سٹور والا آپ کے شناختی کارڈ کی تصویر مانگے گا یا آپ کے شناختی کارڈ کا نمبر وہ مانگے گا وہ وہاں کمپیوٹر میں درج کرتے ہیں ریکارڈ کے لیے ٹھیک ہے اگر آپ سونی درتی کا اکاؤنٹ آپ کا اپنے یا آپ کے اگر کسی دوست کے آپ اس کے اکاؤنٹ میں سے پوائنٹ کٹوانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اپنے دوست کی تصویر پہلے ہی اپنے فیملی کو پاکستان میں اپنے دوست کو یا اپنی فیملی کو بھیج کر پھر یوٹیلٹی سٹور کے اوپر ان کو بھیجنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی فیملی کو پاکستان میں بھیج دیں کہ آپ جاؤ یوٹیلٹی سٹور سے سامان خریدو اور شناختی کارڈ کی تصویر آپ انہیں دے ہی نہیں تو جب وہ شناختی کارڈ کی تصویر آپ سے مانگیں گے وہ بندہ آپ سے کونٹیکٹ کرے گا پھر اس معاملے میں دیر ہو جاتی ہے تو جنسٹلی ابھی ایک یوزر کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا ہے کہ وہ یوٹیلٹی سٹور پہ جاتے ہیں سامان خریدنے کے لیے پھر وہ وہاں سے ان کو شناختی کارڈ مانگتے ہیں وہ بندہ پھر دوبارہ سعودی عرب میں اس بندے سے کونٹیکٹ کرتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے میرے پاس میرے شناختی کارڈ کی تصویر ہی نہیں ہے تم انتظار کرو میں پاکستان اپنی فیملی سے شناختی کارڈ کی تصویر لے کے تمہیں سینڈ کرتا ہوں تو پھر آپ کا سامان بھی بیچ میں ہی رہ جائے گا تو یاد رکھنا ہے یوٹیلٹی سٹور پہ جب بھی آپ نے اپنی فیملی یا کسی کو بھی بیجنا ہے تو اپنی شناختی کارڈ کی تصویر لازمی آپ نے اس کو دے کر بیجنے اپنی سے مراد جس کا اکاؤنٹ ہوگا جس کے اکاؤنٹ سے آپ نے پوائنٹ کٹوانے اس کا شناختی کارڈ ہم نے یہ لاسٹ والا جو آپشن آئے گا آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے پھر آپ نے یہاں سے یہ نیکس والے بٹن کے اوپر ایک دفعہ کلک کرنا ہے اب اس بوکس کے اندر وہ آپ کو ایک پی ایس آئی ڈی دے گا ٹھیک ہے چودہ پندرہ ہنسو کی ہوتی ہے وہ آپ نے لکھ کر یہ نیچے سے نیکس والے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے اگر تو آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہوا تو آپ کے موبائل پر ایک ویریفکیشن کوڈ آئے گا اور آپ کے پوائنٹ کٹ جائیں گے اگر آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہے تو چینل پر وزٹ کریں اکاؤنٹ کو ویریفائی کرنے کی ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ لیں